ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گھڑے میں گر گیا اور زور زور سے واضح نکالنے لگا اس کا مالک جو ایک کسان تھا اسے دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے اور اسے اس گھڑے سے نکالنے کی ترقیب میں سوچنے لگا لیکن گھڑا کافی گہرا تھا تو جب اسے کچھ سجائی نہ دیا تو اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دینی شروع کر دی کہ ویسے بھی تو اب گھوڑا بڑا ہو چکا ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی نہ کبھی تو اس گھڑے کو بھی بھرنا ہی پڑے گا تو کیوں نہ میں اس گھوڑے کو اس گھڑے میں دبا دوں یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور وہ سب اپنے پہلچا لے کر آ گئے اور لگے اس گھڑے کو بھرنے مٹی بجری اور کورا کرکٹ پھیکنے تھے کچھ دیر تو گھوڑا یہ سب منظر دیکھ کر بہت گھبرایا اور مزید شور کرنے لگا لیکن کچھ دیر بعد وہ چانک خاموش سا ہو گیا کسان نے جب گھبرا کر گھڑے کے اندر دیکھا تو وہ گھوڑے کو دیکھ کر حیران رہ گیا جیسے ہی اس کی اوپر گند مٹی اور کورا کرکر ڈالا جاتا تھا تو وہ گھوڑا اسے اپنے جسم سے جھڑک کر نیچے گرا دیتا تھا اور خود اس پر کھڑا ہو جاتا تھا کافی دیر تک جب کسان اور اس کے پڑوسی اس کے اوپر گند ڈالتے رہے تو وہ گھوڑا اسی طرح سے اسے اپنے بدن سے نیچے جھڑک کر گرا دیتا اور خود اس پر کھڑا ہو جاتا تھا ایسا کرتے کرتے وہ گھڑا بھر گیا اور وہ گھوڑا بڑی آسانی سے اس میں سے باہر نکل آیا یہ دیکھ کر وہ کسان اور اس کے پروسی سکتے میں آگئے ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ زدگی میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم پر کورا کرکٹ اور گند پھینکا جاتا ہے ہماری کردارگشی کی جاتی ہے ہمارے دامن کو داغدار کیا جاتا ہے ہمیں تان اور تشنیح کا نشانہ بنا جاتا ہے لیکن گندگی کے اس گھڑے سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم ان غلاستوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہے جائیں بلکہ ہمیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف آنا چاہیے اور اپنی سمت کبھی نہیں بدلنی چاہیے زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان پتھروں کی طرح ہوتی ہیں مگر یہ ہماری اکل پر منصر ہے کہ ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جاتے ہیں خاک ڈالنے والے ڈالتے رہتے ہیں مگر پورازم انسان کبھی بھی ہار مان کر اپنی سمت تبدیل نہیں کرتا